بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب عید الادھاری ہے جو کہ قربانی کی عید ہوتی ہے تو اس سال جیسا کہ پچھلے سالوں میں ہم اپنے روایتی جوش و خروش سے اس کو مناتے ہیں ہماری یہ التماس ہے آپ سے کہ اس کو اس دفعہ جتنا سادگی سے منا سکے منائیں کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ عید الفطر پہ جب حکومت نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کی تھی تو اس سے پہلے کوویڈ نائنٹین کے کیسز پاکستان میں تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ عید الفطر کے بعد ایک دم سے اس میں تیزی آئی اور ہمارا جو ہاسپٹل ہے ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل اس کی کپیسٹی جو ہم نے بنائی تھی کوویڈ نائنٹین کے لیے ایکزاست ہو گئی ہمارے جو آئیسولیرشن رومز تھے وہ بھی بھر گئے اور ہمارا آئی سیو بھی اپنی فل سٹرچ پہ چلا گیا اور اس کی صرف یہی وجہ تھی کہ عید الفطر پہ ہم نے تمام جو گورنمنٹ کے سرکاری اداروں نے محکمہ صحت نے ہاسپٹلز نے ایس او پیز بتائے تھے ان پہ عمل نہیں کیا تو خدارہ اب عید الادہ پہ ان ایس او پیز کا خیال کریں چند ایک چیزیں میں آپ کو بتاتا جاؤں جیسے کہ آپ نماز کے لیے جائیں گے تو آپ سوشل ڈسٹنسنگ کریں وہاں پہ تین یا چھے فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو نماز پڑھنے کے لیے ماس پہنے اور نماز کے بعد جیسا کہ ہم ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اس دفعہ نہ ملیں احتیاط کریں اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی کیونکہ جو مرد حضرات ہیں مساجد میں جائیں گے اوویسلی وہ وہاں پہ ایک دوسرے سے ملیں گے اور جب آپ گلے ملتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں یہی وہ وقت ہے جب یہ کوویڈ نینٹین کا وائرس آپ کو میکسیمم ٹرانسمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں قربانی کی طرف اب زیادہ تر لوگ قربانی جب کریں گے اور موسٹلی اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں تو پلیز قربانی کرتے وقت ماسک پہنیں اور اگر ممکن ہو تو گلاوز پہنیں اس سے آپ کی ٹرانسمنشن کافی کم ہو جائے گی اسی طرح جب آپ گوشت بانٹنے جائیں تو جو بھی جائے بانٹنے کے لیے وہ ماسک پہنیں اور اسی طرح جب کوئی گوشت دینے آپ کے گھر آئے تو ایک ہی بندے کی ڈیوٹی لگائیں جو کہ گوشت ریصیف کریں اور وہ جب دروازے پہ جائے تو ماسک پہنکے جائے اور گلاوز پہنکے جائے جو گوشت دینے جارہا ہے اس کو بھی چاہئیے ماسک پہننے اور گلاوز پہننے اور جو گوشت ریصیف کرنے جائے گا وہ بھی ماسک پہنے اور گلافز پہنے اور آ کے گھر کے اندر گوش رکھے اس کو دھوئے اپنے گلافز کو اتارے اور اچھے دریقے سے اپنے ہاتھ دھوئے اس سے آپ کی کوویڈ نینٹین کی ٹرانسمیشن منیمم ہو جائے گی اور یہی حفاظت جو ہے یہی احتیاط جو ہے اس کو دوبارہ سے پاکستان میں سرج ہونے سے بچائے گی اور ہماری دوبارہ پیک نہیں آئے گی اگر ہم احتیاط کریں گے یقینا ہم اس کو دوبارہ سے اٹھنے میں روک سکیں گے دوسری طرف میں اپنے ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس ہمارے جو سیکیورٹی سٹاف ہیں ہمارا سینٹیشن سٹاف ہے اور ہمارا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے ان سب کا مشکور ہوں جیسا کہ انہوں نے عید الفطر پہ اپنی اپنی ڈیوٹیز سر انجام دی تھی اسی طرح عید العذاب پہ بھی آپ لوگ اپنی ڈیوٹیز اپنے فرائض کو سر انجام دیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس کا ریوارڈ دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جو نوازے گا اور امید ہے کہ ہم اگر اپنی ڈیوٹیز کو صحیح کریں گے اور لوگوں کی اسی طرح ہم مدد جاری رکھیں گے اور اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیتے رہیں گے تو ہم سب مل کر اس وائرس کو شکست دے سکیں گے شکریہ